تحا پسندوں کی سہولت کاری کر کے چیرمن پی ٹی آئی نے کئی سال کی محنت ضائع کی افغانستان میں امریکی اسلحہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ چکا ہے چیرمن پی ٹی آئی کی پالیسی کتنی خطرناک تھی چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سکھر میں گفتگو کہا چیرمن پی ٹی آئی نے دہشت گردوں کے لیے سرحدیں کھولی امریکی اسلحہ بہمارے کچھے کے علاقوں تک پہنچ گیا ہے ہمارے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت نہیں ہوا مہنگائی کی وجہ سے ملک بھر میں جرائم بڑھتے جا رہے ہیں چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی جانب سے یہ کہا گیا اگر امریکہ کے جو ہتیار ہیں جو افغانستان میں استعمال کیے جاتے تھے دیشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اب وہ اگر اسلحہ دیشت گردوں کے پاس پہنچے ہیں اور صرف بختونخواہ کے دیشت گردوں کے پاس نہیں مگر ہمارا کچھا میں بھی پہنچ چکے ہیں تو اندازہ ہونا چاہیے کہ کتنے خوفناک خان صاحب کا جو پالیسی تھا اور اس کا جو اثرات وہ کتنے خوفناک ہیں اس ایشو کو اگر صحیح طریقے سے مقابلہ نہ کیا جائے تو ہر جو کرائم ہے نہ صرف مرڈر کے مگر جیسے کٹناپنگ کے کرائمز ہیں یا چوڑی کرنے کے کرائمز ہیں یا جو پیٹی کرائمز سے لے کے پڑے کرائمز ہیں وہ سب نہ صرف ہمارے صوبے میں یا کچھے کے ارد گرد مگر دوسری صوبے میں اور پورا پاکستان کا اثر ہوگا بہتر یہ ہے کہ جب مسئلہ کو آپ ہیڈ آن لیتے ہیں اور اس کو صحیح طریقے سے ارلی سٹیجز میں ڈیل کرتے ہو تو پھر وہ آپ اس کو روک سکتے اس سے پہلے کہ وہ بھرتے ہوئے بھرتے ہوئے اور اس کا پورا پاکستان پہ نقصان سپریم کورٹ نے چینی کے قیمتوں سے متعلق ہائی کورٹ کو کیس کا تیس روز میں فیصلہ کرنے کی ہدایت کرتی ہے وفاقی حکومت کے جانب سے چینی کے قیمتیں مقرر کیا جانے کے خلاف کیس کی سمات ہوئی ہائی کورٹ روزانہ کی بنیاد پر کیس سن کر تیس روز میں فیصلہ کریں سپریم کورٹ کیس کی سمات جسٹس اجازو لحسن کی سربراہی میں تین رکنی بنچ نے کی ہے سپریم کورٹ نے چینی کے قیمتوں سے متعلق ہائی کورٹ کو کیس کا تیس روز میں فیصلہ کرنے کی ہدایت کر دی دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ حکومت نے ملک بھر کی پاور ڈسٹریبیشن کمپنیز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ذرائع کے مطابق پاور کمپنیز میں ٹیکنیکل اہل اور غیر سیاسی افراد شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے نگران وفاقی وزیرت عوانائی محمد علی نے پاور ڈیویجن سے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تفصیلات مانگ لی ہیں تقسیم کار کمپنیز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تبدیلی کا فیصلہ روہ ہفتے کر لیا جائے گا حکومت نے ملک بھر کی پاور ڈسٹریبیشن کمپنیز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ذرائع کے مطابق پاور کمپنیز میں ٹیکنیکل اہل اور غیر سیاسی افراد شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے نگران وفاقی وزیرت عوانائی محمد علی نے پاور ڈیویجن سے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تفصیلات مانگ لی ہیں تقسیم کار کمپنیز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تبدیلی کا فیصلہ روہ ہفتے کر لیا جائے گا اہم خبر آپ تک پہنچائیں حکومت نے ملک پر کی پاور ڈسٹریبیشن کمپنیز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ذرائع کے مطابق پاور کمپنیز میں ٹیکنیکل اہل اور غیر سیاسی افراد شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے انتظامیہ کا ایکشن کام کر گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر کا کوئی خریدار نہ رہا اوپن مارکٹ میں ڈالر بغیر کسی تبدیلی کے تین سو سو روپے پہ مستحکم انٹرونگ میں امریکی کرنسی ایک روپے تیراسی پیسے سستی ہو گئی قیمت دو سو نینیانوے روپے تین تیس پیسے پر آ گئی ہے بیس روز کے ڈالر کی قدر تین سو روپے سے نیسے آ گئی ہے چوبیس اگس کو ڈالر نے تین سو کا ہنسہ عبور کیا تھا ادھر سٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان ہے انتظامیہ کے ایکشن کام کر گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر کا کوئی خریدار نہ رہا اوپن مارکٹ میں ڈالر بغیر کسی تبدیلی کے تین سو روپے پر مستحکم ہے انٹر بینک میں امریکی کرنسی ایک روپے تیراسی پیسے سستی ہوئی ہے دوسرے جانب سائفر کیس کی سما تٹک جیل جیل میں ایک کرنے کے خلاف چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ دونوں وقلہ کے دلائل مکمل اسلامباد ہائی کورٹ میں سواد کے دوران چیرمن پی ٹی آئی کے وقیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا ٹرائل دوسرے صوبے منتقلی قانونی طور پر صرف سپریم کورٹ کر سکتی ہے چیف کمیشنر یا سیکیٹری داخلہ کا اختیار نہیں کہ وہ ٹرائل دوسرے صوبے منتقل کریں وزارت قانون نے کس قانون کے اختیار کے تحت عدالت اٹک جیل منتقل کی آرمی ایکٹ کی تحت کسی ملزم کو متبادل جرم پر بھی سزا ہو سکتی ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ چاری کر دیا چیف جسٹس عمرت آب اندیال کی سربراہی میں بینچ نے ایک سال سات مہ پہلے فیصلہ محفوظ کیا تھا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے سترہ صفات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا فیصلے کے مطابق اگرہوز شواحت موجود ہوں تو آرمی ایکٹ کے تحت کسی ملزم کو دوسرے جرم پر بھی سزا ہو سکتی ہے ملٹری کورٹ کا ٹرائل بدنیتی پر مشتمل ہو تو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جائزہ لے سکتی ہے عدالت نے بینظر بھٹو کی حکومت گرانے کی سازش میں مولاوز فوجی افسران کی سزائیں برقرار رکھتے ہوئے کرنل ریٹائر آزاد منحس اور کرنل ریٹائر دنائیت اللہ کی سزاؤں کے خلاف اپیلیں خارج کر دی جہاں سے اب باغسی سے سوالے سے تفصیلات لیں گے جی جہاں سے بتائیے گا کیا فیصلہ جاری کیا کیا ہے جی افسرہ ایک اہم فیصلہ سپریم کورٹ کے جانب سے جاری کیا گیا ہے جو جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نے تحریر کیا ہے اس فیصلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ قرار دیا ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت کسی ملزم کو متبازل جرم پر بھی سزا ہو سکتی ہے اور یہ تفصیلی فیصلہ ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر توس شواہد موجود ہوں تو آرمی ایکٹ کے تحت کسی ملزم کو دوسرے جرم پر بھی سزا ہو سکتی ہے تاہم ملٹری کورٹ کا ٹرائل اگر بدنیتی پر مشتمل ہو تو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اس معاملے کا جائزہ لے سکتی ہے اور کسی افسر کو پینشن اور دیگر جو مرات ہیں وہ در حقیقت ملتی ہیں لیکن اگر کسی افسر کو پینشن اور مرات کے حوالے سے اگر اس کو روکا جائے تو یہ بھی ایک دپارٹمنٹل پوری پروسس ہے پوری کاروائی ہے سکتر بہت شکریہ آپ نے ہمیں تفصیلا آگاہ کیا نگران کابینہ میں فواد حسن فواد وفاقی وزیر ہوں گے صدر مملکت نے تقرری کر دی صدر مملکت عارف علوی نے فواد حسن فواد کی تقرری نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کے اڈوائز پر کی فواد حسن فواد وفاقی وزیر برائے نشکاری امور ہوں گے سابق بیوروکریٹ فواد حسن فواد سابق وزیراعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکیٹری رہ چکے ہیں ویلکم بیک آپ کو بتائیں کہ سانہہ نو مائی کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے چودہ مقدمات کی تفتیش مکمل کر لی چینمن پی ٹی آئی دس نامزت مقدمات میں گنہگار قرار اسی حوالے سے نوان شیک سے تفسرات دیں گے جی نوان اپڈیٹ کیجئے گا سانہہ نو مائی کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم پی اس نے چودہ مقدمات کی اپنی تفتیش مکمل کر لی ہے اور چیئرمن پی ٹی آئی جو ہیں وہ دس نامزت مقدمات میں گنہگار کا قرار پائے گئے اس لحصہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف مرکزی مقدمات جو چینمن پی ٹیس تھا اس کا چلام دو ہزار تفاہت مصمی ہے اور اس کے علاوہ چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف سوشل میڈیا سے متعلق چار سو زرزائی شواہد ملے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو اکسایا تھا اس کے علاوہ ملزمان کے جو بیانات اور ان کی نشاندہی پر چیئرمن پی ٹی آئی کو گنہگار قرار دیا گیا ہے جنہ اس حملے میں بھی جو براہ راست اچھی ملزمان گرفتار ہیں ان کے ملزمان کے بیانات میں سازش کا انصر واضح ہے اس کے علاوہ نو مائی کے واقعات میں براہ راست سازش کے سواہد بھی ملے ہیں جس پر چیئرمن پی ٹی آئی کے اپنے بیانات اور حالات سے جو ہے وہ مطلعات پایا گیا ہے اس لیے ان کی بیگر نو مقدمات میں بھی جو سوائد کی دوشنی میں چیئرمن پی ٹی آئی کو گنہگار قرار دیا گیا ہے